جبلپور میں واد ویواد اور ہتیاؤں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تاجہ معاملہ گورک پور علاقے کا ہے بیتی رات گورک پور کے کمہار محلہ میں رہنے والے جتیندر اور فر راجہ ریداز کی آپسی ویواد میں ہوئی چاکو باجی کی وجہ سے ہتیا ہو گئی اس معاملے میں پولیس کا کہنا ہے کہ جتیندر اور فر راجہ ریداز کا علاقے کے ہی ابھی شیخ سونکر گورو سونکر اور شرجن جیسوال نے پرانی رنجس کی وجہ سے چاکو سے حملہ کر گھائل کر دیا تھا اسے تتکال گھائل عوستہ میں پولیس نے میڈیکل اسپتال پہنچایا جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی پولیس نے تینوں آروپیوں کے خلاف ہتیا اور ایسٹی ایسٹی کا معاملہ درچ کر لیا ہے پولیس آروپیوں کی تلاش کر رہی ہے پولیس نے پوری گھٹنا کا سی سی ٹی فوٹیج بھی سامنے آیا ہے جس میں ایک یو وقت پر کئی یوکوں دوارہ حملہ کرتے ہو اس کی حتیہ کی گئی پولیس نے معاملے میں تین یوکوں پر معاملہ درچ کیا ہے ہم پولیس تھانے سے گورو پور تھانے سے ہم کو خبر آئی کہ مطلب آپ پرانچو کے تھانے پہنچو تھانے سے پہ پتا چلا کہ یہاں میڈیکل منٹ کو یہاں لے کر آیا ابھی ہم پتا چلا کون تھا گھائل اور کیا ہوئی ہمارا بیٹا ہے بڑا والا جتین ریدات نام اس کا کیا کرتے تھے وہ ابھی کولیج آخری فائنل تھا اس کا اس کے بعد وہ بیٹھتا رہتا تو میں نے کہا چلو کچھ فالتو نہ گھومے تو سلاہی کے کام شکھنے جاتا تھا کتنی عمر ہوگی لگو بائیس سال کہاں کنے آترے نو بے کل ہم لوگ ڈیوٹی پرتے اس پر اس دوران ایک سوچنا ملی تھی کہ کمار محلہ میں کلاز کے گھر کے سامنے گلی میں چاکو بازی ہو گئی اس پر ہم نے اپنے سٹاپ کو بیجا تھا وہ نے ایک گھل جیتیند راجہ رہداز کو یہاں گھل عوستہ میں پایا تھا جس کو اپنے ہنڈر ڈائز سے میڈکل کالیج لے گئی تھی جہاں علاج کی دوران اس کی میٹ ہو گئی تھی جہاں علاج کی جیتیند رکو اب چھوٹو سون کر گو رو سون کر اور سوزل جیسوال کے دوران چاکو سے اس کے دونوں پیر میں مارا